موسیقی 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 بھارت کی کسانی ابھی بھی کیش پہ چلتی ہے وہاں ڈیجیٹلائیزیشن بھی نہیں ہوا ہے بینکوں کا کانجیکشن بھی نہیں ہے لگ بگ چالیس پرتیچت کسان تو ابھی تک بینک گھے نہیں بینک شاہتا ہی نہیں ان کے بعد تو ایسے میں لیکن جو یہاں پرابلم اس سمیں ڈیجیٹلائیزیشن یا اس کے کارڈ آئیے وہ نہیں ہے بلکہ ہم نے کبھی مارکیٹ کو ڈبلپ ہی نہیں کیا کہ وہ اس لیول کے ادپاد ان کو ایبزور کر سکے تو میں یہ کہوں گا یہ مارکیٹ فیل کی پرابلم ہے اور اگر ہم نے مارکیٹ کو سکشم نہیں بنایا مارکیٹ کو ایبزور کرنے لائک نہیں بنایا تو یہ جو کسانوں کے سنکٹے ہر چار پانچ سال میں اُبھرتے رہیں گے جو یہ لون ویو کی بات کریں کہ ماف کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ شورٹ ٹرم سولیشن ہو سکتا ہے لیکن یہ کسانوں کا اسٹائی سمادھانی اور مدی پدیش کے لیے اور بھارت کے لیے کرشی کو سکشم بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے بھوجن کا سوال ہے اتنی بڑی جنسنکھیا کو ہم کسی دوسرے راست کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں بنا سکتے ہیں بھارت تو یہاں بھی کرشی پردان دیش ہے تو اسے میں جو سرکار ہوتی ہو جو راج سرکار ہوتی ہے آپ نے کہا کہ دیش کے ان پردیشوں کے مقابلے مدی پردیش میں اس بار کھیتی کا سر کافی اچھا رہا جو ریٹ آپ نے بتایا کہ نو پتیشت تک ہم بڑھے ہیں آگے اور پچھلے چار سالوں میں دوہزار چودہ سے سترہ اٹھا تک ہی بات کریں تو بھی کافی ہم نے ترقی کیے اس کے باوجود بھی پھر مارکٹ میں جو آپ کہنا ہے فیلیور کیوں آ رہا ہے مارکٹ میں فیلیور کیوں آ رہا ہے کہ دیکھیں سیدھی سے بات ہے کہ ایک ایک منیجر کہتا ہے کہ میرے ٹارگٹ سے میں نے ٹونٹی پرسنٹ زیادہ کام کیا ہے تو اس کو بونس ملتا ہے فارمرز نے بھی کہا کہ میں نے مہنت کر کے بمفر کروپ لائے ہوں تو اس کو بونس ملنا چاہیے بونس کے وجہے اس کی پرائیس ہی کرش کریں یہ ارث یوستہ کی تکلیف ہیں اور اس لیے مدیپدیش سرکار کی تعلیف کرنی ہوگی کہ انہوں نے اس بات کو احساس کیا کہ مدیپدیش کی ارثویہ مکھیت کرشی پردان ارثویہ وستہ ہے اور اس لیے کسانوں کی دیکھ ریک کی جانی چاہیے بجلی کی ویوستہ دی ان کو ان کے لیے سستے لون کی ویوستہ کی ان کے لیے سینچائی کی سوادھن کو اپلپ کرائے اچھے سیڈ اپلپ کرائے آپ کو پاسچر ہو گیا کہ مدیپدیش اس سمیں بیجوں کے اتپادن میں پورے بھارت میں نمبر ون ہے تو کیول ہم کرشی اتپادن نہیں دے رہے ہیں بلکہ قوالیٹی کرشی اتپادن دے رہے ہیں تو اتنی سب چیزیاں کی ہی تو سرکار کو اس فسل کو ایبزور کرنے کی بھی ویوستہ ڈبلپ کرنی تھی پورا کا پورا ایک ویوستہ مطلب انٹرمیڈیٹری بیوستہ یا کرشی اوپج منڈی کو سکشم بنانا تھا ویر ہاؤسز کو بنانا تھا اور فوڈ پروسسنگ انڈسٹری کا جال پھیلا دینا کیول کسانوں کو فسل کے لیے پریریت کر کر ہم سوچیں کہ باجار ان کا حل نکال دے گا کسی دیش میں باجار نے حل نہیں نکال لیں اور یہ جروری ہے لوگ کہیں گے بھئی سرکار کیوں کام کرے کسان کو باجار پر نرور دینا چاہیے ایسا ہوتا نہیں ہے سرکار جتنا بھی کرشی میں کام کرے کسانوں کے لیے کام کرے اس کو ارشاست میں پبلک انویسمنٹ مانا جاتا ہے اور یہی ریزن ہے کہ وہ کرشی ہمیں نیرنطر فسل دیتی ہے اتپادن دیتی ہے قوالیٹی پروڈکٹ دیتی جو جیون کے لیے بہت جلوری ہے یعنی دنیا میں ایسا کہیں ادھارن نہیں ملے گا کہ کرشی چرم پر ہے اور کو پوشن بھی چرم پر ہے مدیو دیش میں اتنا کنٹریکشن ہے اس کا مطلب ہم نے بھوکتہ اور کسانوں کے بیچ میں جو لنک بننے چاہیے تھے وہ لنک بنانے پائے ایک زمانہ تصر کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک کنٹل گھہوں ہے اور اگر ایک کنٹل گھہوں آپ بیچتے ہیں تو آپ ایک تولہ سونا خرید سکتے ہیں ہم سونا کی بات کرتے ہیں سونا تیس زار روپے تولہ ہو گیا لیکن گھہوں کی استیتھی وہی بنی ہوئی جبکہ اس کا پادن بھی لگاتا اور بھرتے چلا جا رہا ہے وہی بات آیا تھی ارتویوستہ کو لے کر کہ کیا رہا آقل سونے کی سونا اتنا مہنگا کیوں ہو گیا اور گھہوں جسے بہت روز مرنے کی چیزیں اس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا ہے آناج اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے اس کی استیتھی کیوں بچ سے بتر ہوتی چاہتے ہیں آپ گھہوں کو چھوڑ دیں ٹرماٹر اس میں سو روپے ایسا نہیں کہ کرشی میں ادھار نہیں ہے لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یدی جس طرح سے سونا ہوا اس طرح سے گھہوں ہو جائے گا تو کیا بھارت کی جنتہ جی پائے گی کرشی کو ابھوگتا کی یعنی bottom of the society کے ضرورت ہے اور اس کے لیے سرکار سے اپیکشیاں سونے کے لیے سرکار کی اپیکشیاں نہیں ہے سرکار سے اپیکشیاں نہیں ہے تو گھہوں کیونکہ اتھپادن کو بڑھانا ہے اس کی قیمت کم رہے جس سے عام وقتی کی پہنچ میں رہے اور کسانوں کو بھی اتنا انسینٹیو دیں کہ وہ گھہوں کی اتھپادن کو continue کریں آپ نے انسینٹیو نہیں دیا اس سال پیاج کی حالت خراب ہوئی اگلی سال دیکھ لیچے گا لوگ کسان پیاج نہیں بھائیں گے پھر کہوں گے کہ پیاج کی اتھپادن کم ہو گئے سرکار بدل گئی اس لیے long term policy چاہیے اور اس کے لیے پوری کی پوری چین دولپ کرنی چاہیے اور وہ چین دولپ نے کے لیے کو بھائیں ہے ہم نے اکیو بھائیں کے لیے کیوں ہم نے دوسری فسنے کے لیے قیلی بھائیں کیوں ہم نے فود پروسسنگ ان دوسری کو ڈیوپ نہیں کیا ہمارے پاس last year ڈالیں بہت مہنگی ہو گئی تھی چاروں پر رہی ہوتی مچ لئی تھی ہم نے امپورٹ کیا سب کچ کیا اور اب کسانوں نے اتنا عدیق اتپادن دیا تھا آپ کے روگ میں خریدنے کے لیے تیار نہیں آپ کو آشیر ہوگا کہ سویا بین مونگ چنہ مینیموم سپورٹ پرائز سے بھی نیچے ماجار میں بکرا اور سرکار خریدنے کے استیتی میں نہیں ہے بلکس ہے آپ نے سر آپ اسٹیٹ پراننگ کمیشن میں بھی ہیں اور آپ سرکار آپ سے لگاتار جانکاری بھی لیتی ہے تو آپ کے دوارہ کوئی ایسی یوجنا نہیں دی کہ سرکار کو جو آپ بتا رہے ہیں بھوکتہ اور کسان کے بیچ جو دوریاں ہیں وہ دوریاں کم نہیں ہو رہی ہیں اور اسی کے چلتے کبھی کسان کی فصل بمفر ہوتی ہے لیکن اسے دام نہیں ملتا وہیں دوسری اور جب فصل کم ہوتی ہے تو پھر ترہی ترہی مچتی ہے اس کو لے کر آپ نے کوئی اپنی ریسرچ میں یہ سرکار کو کچھ عوغت کر رہا ہے اس میں حقیقت میں ہے کہ جو سرکار کے پاس ڈیٹا بیس ہونا چاہیے کہ کتنی پیاج کی اتپادن آنے والی ہے کتنے ایریا میں گہوں بھویا جا رہا ہے کتنے ایریا میں سویابین بھویا ہے کتنے ایریا میں مون بھویا ہے یہ ڈیٹا بیس تیار نہیں تھا اور اس لیے سرکار یہ انمان نہیں لگا پائی کہ اس بات کتنا سویابین کا اتپادن آ رہا ہے کتنا میرے ویر ہاؤسز میں پڑا ہوا ہے کتنی دالوں کا اتپادن آ رہا ہے کتنا پیاج کا آ رہا ہے تو جب سنکٹ آیا پھر سرکار نے آنن فانن میں اسٹیپ لیے اور دیکھئے کہ آٹھ روپے کلو پیاج سرکار نے خریدہ اب پیاج سرکار خرید کے کہاں رکھے گی اس کی ویہر ہاؤسز کی لیے اسپیشل ویوستہ چاہیے تابر تو خریدہ اور اب کہتے ہیں کہ پچیس پیسہ ساٹھ پیسے کلو کی اندر وہ بیچ رہے ہیں تو اس پرکار کی نیتیا ایڈوکیزم ہے کیونکہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم کسانوں کو سویدہ دیں کسانوں نے ریزلٹ دیا لیکن یہ پریات نہیں ہے جب تک ہم چین ڈبلپ نہیں کریں تو گجارہ نہیں ہوتا ہے سرکار کام کر رہی ہے لیکن ویہر ہاؤسز جتنے بن نہیں پائے یہ بڑی تکلیب ہے تو ان سب چیزوں کو سمیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار آپ اسکول آف ایکنومکس کے ہیڈ بھی ہیں دیویل نیو شویدیالے میں جی ایس ٹی حالی میں لاغو کیا گیا ہے اور جی ایس ٹی کو لے کر بھی ابھی تک کے لوگوں کے فنڈے کلیر نہیں ہیں لوگ ابھی بھی اس میں اُلجے ہوئے ہیں کبھی ویپاری ویروت کرنے لگ جاتے ہیں چاہے وہ کپڑے والے ہوں چاہے وہ آناج والے ہوں تنا تنا کا ویروت ابھی بھی سامنے آ رہا ہے اس میں کیا لگتا ہے آپ کو جی ایس ٹی لاغو ہو جانے سے کیا واقعی ایک دیش ایک کر والی نیتی لاغو ہو سکتی یہ دیکھو جی ایس ٹی لاغو ہونے کے بعد ایک دیش اور ایک کر نیتی لاغو ہو گئے اس میں تو کوئی سندھی نہیں ہے اور یہ میری سمجھ میں بھارت کے سنگیدان کے لیے بہت اچھا تھا بھارت کی ایکتہ کے لیے بھی بہت اچھا تھا دوسری بات یہ تھی کہ اپنوگ کا یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہر ٹیکس میں کتنا پورشن ہر وسطو کی قیمت میں کتنا پورشن ٹیکس کے کارنے ہیں اور کتنا پورشن اس کی لاغت کے کارنے ہیں ابھی ہم جاتے ہیں ایم آر پی لکھا رہتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس میں سے کتنا ٹیکس کمپوننٹ ہے کتنا ٹیکس کمپوننٹ نہیں ہے اب باجار میں جا کے آپ وسطو کھری دیا گا آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا سٹیٹ کا جی ایسٹی ہے کتنا سینٹر کا جی ایسٹی ہے تو ٹرانسپرینسی ہے یہ بہت اچھی بات ہے رہا سوال ویروت کا میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا ویاپاری کیوں ویراد کر رہے ہیں تیکس تو کنجومر کو دینا ہے تو ویروت کرے تو کنجومر ویروت کرے ویاپاری تو کنجومر اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک وہ پورا پیپر ورک نہیں کر رہے تھے پورا ٹیکس کی جو کمپلائنس ہونی تھی وہ نہیں کر رہے تھے اور اب ٹیکس کی کمپلائنس کرنی پڑے گی سرکار بھی سکت نہیں ہے سرکار نے کہا ہے کہ ہم چھا ساتھ مہینے اس پورے پروسس کو دیکھیں گے لیکن آپ کو ٹیکس کی نیٹ میں آنا پڑے گا ہماری ٹیکس ویوستہ سے جوڑنا پڑے گا ہم سے الگ نہیں رہ سکتے اور یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اس پہ ہم سب لوگوں کو سیوگ کرنا چاہیے اور سرکار نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہمارا ٹیکس کمپلائنس بڑھ جاتا ہے تو جنتہ کا پیسہ آئے جنتہ پہ خرج کریں گے باہر نہیں چلا جائے گا تو ہم سب لوگوں کو سیوگ کرنا چاہیے اور پرارم بھی سب جگہ آتی ہے جب بھی کوئی نئی نیٹی علاقوں کرتے ہیں تو آتی ہے لیکن ہم سب بیٹھ کر اس کا سمادھان کھو دیا اور سب سے بڑی بات جو جی ایسٹی میں ہوئی ہے کہ انہوں نے جی ایسٹی کا ایک کونسل بنا دیا اور کونسل میں کون میمبر ہیں ہر راجی کا مکھی منتری ہے اب کوئی بھی مدہ جی ایسٹی سے ریلیٹیڈ پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا کونسل میں جائے گا تو پہلے تو لوگ سبہ پاس کریں راجی سبہ پاس کریں پھر بدلاغ آئے تو کم سے کم یہ بیوستہ اور سب مکھی منتریوں کے ہاتھ میں آ گئیں تو میرے کو لگتا ہے کہ کوپریٹیو فیڈریزم کا سب سے بڑیا طریقہ ہے کہ ہر راجی کی صحبہ گیتہ ہے اور اس کے اچھے ریزلٹ آئیں گے سر ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں ہر سال بجٹ آتا ہے سرکار کا بجٹ آتا ہے راجی سرکار کا بجٹ آتا ہے اور آکڑے رہتے ہیں لیکن عام آدمی کو صرف اتنا ہی جانکاری ہوتی ہے تو اتنا ہی سمجھنا بھی وہ چاہتا ہے اس طریقے سے کہ کیا اس کی کچن کی استثیتی کیا ہے کیا گیس لینڈر مہنگا ہو رہا ہے کیا ناج مہنگا ہو رہا ہے اور اسے کیا چھوٹ ملنے والی اور کیا ریایت ملنے والی تو بجٹ کے جو آکڑے ہوتے ہیں ہزاروں کروڑوں پر بجٹ بنایا جاتا ہے تو کیا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا بھی ہے یا نہیں کیا جاتا ہے صرف ہر سال میں یہ دیکھتا ہوں میں نے چھوٹا بجٹ دیکھا ہے اندو نگنگم کا دیکھا ہے خاص طور پر تو ہزاروں کروڑ کا بجٹ وہ بنا تو دیتے ہیں لیکن وہ صرف کاغذوں پر ہی نظر آتا ہے کیا جادو ہے اس کے پیچھے نہیں 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 کاغذوں پر نہیں جو بجٹ بنتا ہے حقیقت میں خرچ ہوتا ہے اور چونکہ کہیں کہیں فنڈ کی کمی ہوتی ہے تو کچھ ٹارگٹ کم کر کے کسی دوسری اور خرچ کرتے ہیں تکلیم ہم بجٹ کو حساب کتاب کا پلندہ نہیں دیکھتے ہم بجٹ کو نیتی کا پلندہ دیکھتے یہ کا سمجھتے ہیں لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے سرکار کا بجٹ کے والا آنکڑوں کا نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سرکار کی نیتی کس طرف ہے سرکار گریبوں کو لیے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں عام جھنٹا کے لیے کیا سوویدائیں ہیں اور اس بار بھی دیکھئے سرکار کی بجٹ میں سارے ایسی پرویزن جیسے اجولہ یوجنا آپ نے کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی کہ گاؤں کا ایک گریب یکتی یہ کہے کہ میرے پاس گیس کا چلینڈر ہے گاؤں کا ایک گریب یکتی یہ کہے کہ میرے یہ ٹوائلیٹ بنے ہوئے تو یہ کچھ بہت بدلاؤ آ رہے ہیں اور یہ سب نیتی کا چیزیں ہیں اور یہ ہی بجٹ کی مکشی چیزیں ہیں آنکڑے تو ایک طلب آئے گا سرکار ہے تو ٹیکس لگائے گی اور سرکار ہے تو خرچہ بھی کرے گی تو ان دونوں میں کوئی بہت وہ انتر نہیں ہے لگاتا ہے دیش میں ویروہ دھو رہا ہے چین کی وستوں کو لے کر ہم بات کرتے ہیں لگاتا ہے سوڈیشی 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 کئی سارے سنگترن کام بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں سوڈیشی وستوں کا استعمال کرنا چاہیے چین کا ویروہ دھو کرنا چاہیے اسے میں جب چین ہم پر گرہ رہا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کیا ہم چین کی وستوں میں لینا بند کر دیں گے تو دیش کی ارثوی وستہ پر کوئی فرق پڑے گا یا چین کی ارثوی وستہ چرمانا جائے گی کیونکہ ہندوستان ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں پر چین ہی سامان کی کافی کھپا تھے بہت بڑیا مدہ ہے اور دو طرح کی باتیں ہیں ایک تو اگر ہماری دیش میں وستوں کی کمی ہے تو چین سے وستوں آکے مارکٹ میں کھپے گی اس میں کوئی نہیں بات نہیں اور دوسری سمیں اگر آپ بھارت کے اوڈیوگی دانچے کو دیکھیں تو بھارت ایک ایسی طاقت ہے پچاس سال میں اس نے اپنے اوڈیوگی کا ایسا بیدھی کرن کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی آلپن بھی بلانے کی چمسہ رکھتا اور بڑا سے بڑا ایئرکراکٹ بھی آپ نے سوچا اور سنا ہوگا ہم نے سیٹیلائٹ کے مادیم سے بڑے بڑے دیشوں کے سیٹیلائٹ ہماری جمین سے لانچ کیا ہے تو بھارت کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کسی کو نہیں کرنا چاہیے دوسری بات جہاں تک چائنا کے سامال کی خپت کی بات ہے خپت ہے چونکہ مارکٹ میں اپلپد ہیں لیکن جب کبھی دیش کو آوشکتہ پڑی تو بھارت کا اوڈیوگتہ ان سب چیزوں کا بہشکار کر دے گا کبھی ایک منٹ کا سنکوچ نہیں کرے گا جب حساس ہوا کہ دیش کی سمپرپوتہ پہ دیش کی سلکنتتہ پہ اس وستو کے کارڑ اٹک آ رہا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جائے گا اور ایسے کئی سارے موقعیں پہلے بچوں کے کھلونے آئے تھے ساٹھ پیسے کے سیل آئے تھے کئی ساری چیزیں ایسی آگئیں اور کنجیومر نے ایک بار اپیو کیا دوسری بار اس کی طرف موڑ کے دیکھا نہیں ہمارا کنجیومر بہت سمجھدار ہے بہت ویویکسل ہے ٹھوک پیٹ کے چیزیں چیز چاہتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ اویرنیس بڑھے گی تو چائنا کو بھی کوالیٹی چیزیں لانی پڑے گی اور ایک چیز اور ہوا ہے کہ چائنا کی وستووں سے بھارت میں کمپیٹیٹیو نیس بڑھے ہمارے ادھیوگ بھی تھوڑے سجک ہوئے اور وستو کی لاغت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت اچھا میں ہی آنے والا تھا اسی سوال پر آنے والا سار آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا چین ایک وستو بناتا ہے وہ چین سے ہندوستان پہنچتی ہے لیکن وہ ماتھر پانچ روپے گریتی ہے جب ہم اسے ہندوستان میں بنانے کی کوشش کرتے تو ہمیں پچاس روپے گی پڑتی ہے ایسا کیوں جبکہ آپ نے کہا کہ ہم ہمارے ادھیوگی کے شیطر میں کافی وکاس ہوا ہے اور ہم ہر چیز بنا سکتے ہیں سوئی سے لے کے کرافت تک بنا سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں چین کی وستووں تو کا مارکٹ ختم ہونے والا ہے یہ تو تکلیت کیا ہے کہ چین ڈمپنگ کرتا ہے جتنی چیز وہ اپنے اکونومی بیجتا اس سے بھی سستی ہمارے گھائیں بیجتا ہے اس کو دنیا کا بازار چاہیے اس نے اتنا تیجی سے ادھیوگوں کا ہوتپادن کیا ہے کہ اس کو بازار چاہیے اور بھارت سب سے اچھا بازار ہے اس کی نگاہ میں لیکن چین کی وستویں آنے سے ہمیں ایک سبق ملا ہمیں ایک سیکھنے کو موقع ملا ہمارے ادھیوگ پتی نے کہا کہ اگر ہم کوالیٹی پروڈکٹ نہیں دیں گے ہم اپنی کوسٹ کو کم نہیں کریں گے تو مارکٹ میں ٹک نہیں پائیں گے تو ہماری وستووں کی بھی کیمتیں کافی کم ہوئی اور یہ ہماری کمٹوٹیٹینیس کو بڑھا رہا ہے اور تیسری بات جو ہے جتنے تف نیم چائنا میں ہیں ہم ڈیموکرسی ہیں پراجاتنتر ہیں ہماری کئی ساری سیمائیں ہیں وہ چیزیں لاغو نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں ہمارا حل ہماری پراجاتنتر کے تحت نکالنا ہوگا چائنا کے تحت نہیں نکال سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے آئے گا تو اگر یہ کمیونکیٹ ہوا کہ یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے تو ایک منٹ کی بھی دیری نہیں کرے گا ان چیزوں کا بہشکار کر دے گا اور بھارت کی سمپرودیدہ کو کبھی خطرہ نہیں آنے دے گا سر آپ ایسا کیسے مان سکتے ہیں کہ اگر اس کو نہ کرے گا سرکار کوئی اوجنا نہیں بنا سکتی سرکار کوئی نیتی نہیں بنا سکتی بورڈر پر تنہ ہوتا ہے چین اندر گسپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں کیا ہندوستان کے ناغرک کئی فرض بنتا ہے کہ وہ چینی وستو لینب بند کر دے کیا سرکار کو نہیں چاہیے کہ ایمپورٹ لائسنس بند کر دے چین سے آنے والی وستو پر روک لگا دے اس کی عارتی قصدی خراب کر دے کیونکہ ہم بہت بڑے بازار ہیں سوہ سو کروڑ کی آبادی ہمارے دیش میں تو ہمارے دیش میں بھی تو روزگار کی ضرورت ہے کیوں نہ ہم چین جیسا ویپار ویوسا یہاں پر بڑھا ہے کیونکہ آپ ایک عرض شاستی ہیں اس لیے ہی میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کیا سرکار اس طرح کیوں نہیں جاتی بلکل ایک دم بہت صحیح بات ہے ہمارے میں بھی راشت واضی تھا اس طرح سے بری بری ہے لیکن تکلیف کیا ہے کہ ہم ڈبلی ٹیو کے ممبر ہیں ورلڈ ٹریڈ اورگینایزیشن کے نا کے والے ممبر ہیں سب سے ستائی تو ممبر ہیں اور آج اگر ہم انتراشتری دھراتل پر اس طرح سے چیزوں کا بائی کارٹ کریں گے تو دنیا ہماری بستووں کا بھی بائی کارٹ کر دیں گے اور آج کے دھراتل میں دنیا سے کٹ کر رہنا ٹھیک نہیں ہے کتنا بھی بھروض ہوا لیکن پھر بھی امریکہ ہمارے سامنے ساتھ کھڑا ہوا اسرائیل ہمارے ساتھ کھڑا ہوا یوروپ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا یہ ہماری سب سے بڑی ڈپلومیسی ہے اور ان سب کے کارن چائنا بھی سبق لے گا نہیں سر میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ سرکار کو ایسی نیتی نہیں بنا نہیں بنا سکتے بھوکتا ہی کیوں سرکار نہیں بنا سکتے دیش بک صرف ہندوستان کا ناغری کی سرکار نہیں یہی تو عرشت جی میں کہہ رہا ہوں کہ وٹو کے میمبر کے کارن ہم کسی وستو کسی دیش کے ایک ایمپورٹ کو بین نہیں کر سکتے ہیں اس پر ٹیکس لگا سکتے ہیں ایک لیمٹ تک بین کر دیں گے تو ہماری وستووں کو باہر کے لوگ بین کر دیں گے اس سے اچھا ہے کہ ہم ڈپلومیسی کھلیں اور ڈپلومیسی کے ساتھ یہ چائنا کو میسیج جائیں کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے راست کھڑے ہیں اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی گستاگی کیا تو یہ سب مارکیٹ بینا چین جائے گا اور چین اپنے آپ سبق لے گا آپ نے ایک بات اور کہی تھی بیچ میں کہا تھا کہ وہ دوگ بڑھانا چاہیے آنے والے وقت میں نشتری ترسیز دیش میں روزگار کو لے کے کافی مارا ماری مچے گی اس کو لے کر کیا سوچتا ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہ جو روزگار کی کمی ہے چائنا کے کارن نہیں ہے یہ تیکنولوجی کے کارن ہے روبرٹ آ گیا ہے کمپیوٹرز آ گئے ہیں تو دھیرے دھیرے جو ہمارا لیبر کا کمپوننٹ تھا وہ کم ہو گیا اور یہ سرکار کے لیے سب سے بڑی چنتہ ہے وکاس ہمارا سات پرتیشت آٹھ پرتیشت ہے پہلے ہمارا وکاس تین پرتیشت تا چنتہ نہیں تھی کیونکہ جوب تھی اب جو گروہ تھا ہے جو بلیس گروہ اور اکنامکس کہتا ہے کہ جو بلیس گروہ ہے ہاپ لیس گروہ ایسی گروہ نہیں چاہیے تو سرکار کے سامنے بہت بڑی چنوتی ہے کہ ہم روزگار کی اوثر کیسے کریٹ کریں اس سمیہ ہمارے دیش میں ورکنگ پوپولیشن 55% ہے جب میں پڑھتا تھا ورکنگ پوپولیشن 32% اب تو محلائیں بھی آگئیں پورشکہ بھی ہیں تو ورکنگ پوپولیشن بڑھ گئی اور اس کے لیے کام جھٹانا اس سمیہ سرکار کی سب سے بڑی چنوتی ہے اور سایت میکن انڈیا سکل دولپمنٹ پروگرام سٹالٹ اپ یہ سب بیسک ایشو ایمپلومنٹ جنریٹ کرنے کے ہیں اور اگر ہم ایمپلومنٹ جنریٹ نہیں کر پائے تو ہمارے لیے وکاس سب سے بڑی چنوتی بن جائے گا تو آپ کو ایسا لگتا ہے آپ نے تو کئی نیتیاں تیار کی ہوگی کیسے روزگار اپلپ کروائے جا سکتا ہے کیونکہ پہلے کے مقلب جیسے آپ نے کہا جب آپ پڑھتے ہیں جب 35% تھی اب 55% ہوگئی ایسے میں اب تو نیا جو یو آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں ہر ویکتی اپنے بچوں کو پڑھا رہا کم سے کم گریجویٹ تو کرا رہا ہے ایسی صورت میں جب وہ گریجویشن کرکا نکلتا تو اسے کیا روزگار ملے گا روزگار ملے گا آئیڈیا چاہیے اب دیکھیں اوبر کتنا بڑی آئیڈیا ہے وہی کار کھڑی رہتی تھی دوسرے گرہ کے لیے ہم نے ایک ایسا سوفٹوئر بنایا اور وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی ہونر بن گئے تو ایسے آئیڈیا چاہیے کہ ہماری جو پڑی ہوئی ہے ہماری مکان انیوز پڑا ہوا ہے اس کا ہم اپیوگ کریں اور جو روزگار کریٹ کریں سرکار اور یہ سٹارٹ اپ کا جو فنڈا ہے بیسیکل ہی ہے کہ ہم ہماری شمتہ کا کس طرح سے اپیوگ کریں کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو روزگار ملے تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کیا ایسی کوئی روزنہ بنا کر کیونکہ آپ نے کئی ساری ریسرچ بھی کہیں اسے کوئی ریسرچ کر کے مدیبیش سرکار کو یا کین سرکار کو آپ نے بھیجی کچھ بھیجے ہیں جیسے سیل فیلپ گروپ ہیں گریبی کے لیے ہیں ابھی ہمیں کام کر رہے ہیں بڑا انٹرسنگ کام ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اگر اگری کلسل گروت ریٹ ہوتی ہے تو وہ انکلوزیو ہے اپنے آپ بوٹم تک پہنچ جائے گی لیکن ہمارے پردیش میں نہیں پہنچی ہے ٹرائبل کی استیتی خراب ہے کوئی پوشن بہت ادھیک ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پوشن کا کارن کیا ہے تو آپ بڑا آسچیری کرو گے کہ آسکشہ ان کی کوئی پوشن کا کارن ہے جب تک ہم سکشہ نہیں بڑھائیں اب لوگوں کو سکشت کے لیے کیسے پریریت کریں یہ بہت بڑی چنوٹی ہے گاؤں کے لیول پہ چھوٹے چھوٹے ٹرائبل گاؤں بکھرے پڑے ہیں وہاں سرکار کے اسکول بھیجنا ان کی بہاچہ میں اسکول کو بنانا ایسی کئی ساری چنوٹیا ہے تو سرکار اب اس کی ورد دیچار دے رہی ہیں سیلپ ہلپ گروپ بنایا ہے کہ مہلاؤں کو کسی گروپ میں جوڑیں بچت کی پرورتی بنیں بینکنگ ہے بیٹ بنیں بینکوں کو گاؤں تک لے جانے کی کوشش کریں تو سرکار کئی ساری چیزیں ہم لوگوں نے بھی ریسرچ کی ہے جو سرکار کو سبمیٹ کی ہے اور سرکار بھی اپنے جو تاسک گروپ ہیں ان کے ماضیم سے کچھ نئی یوجلہ ہے بنا رہی ہے لیکن سرکار کا ultimate aim ہے کہ ہم bottom of the society تک پہنچیں تو ہی جا کر ہمارا وکاس sustainable رہے گا ٹک پائے گا اور تب ہی ہم ایک happiness دیش میں اور راجی میں لا پائیں گے ارتشاست کے آکڑے کچھ بھی کہہ رہے ہو لیکن ورطمان میں جو اسٹی تھی یہ مدردیش کی اس میں ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ کسان پریشان ہے ارتشاستی ڈاکٹر کرنیش کاورڈیا نے ہمیں تمام طرح کی باتیں بتائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین سے ہم ویپار بند نہیں کر سکتے البتہ ہم ہمارے اوہ دوگ بڑھا سکتے ہیں روزگار کو لے کر بھی انہوں نے کافی چنتہ جتائی اور سرکار کو اس اور دھیان دینا ہوگا ہمارے اس خاص کارکہ وشیش میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ڈی جی اینا نیوز موسیقی